ورنہ قسم تم بھی کھالو قسم ہم بھی کھالیں گے گزرے ہوئے الیکشن سے لے کر اس وقت کے الیکشن تک تمہیں صاف صاف سامنے باٹھے ہوئے لوگوں کو انگلی دکھا کر کہوں گا تمہاری محنتیں نہیں اس ریاست کی علماء کی محنتیں دس بجے اٹھ کر جھنڈے پکڑ کر باہر نکلنے والے تم چار بجے اٹھ کر تحجد کے بعد ماں باپ کی موت کو چھوڑ کر کسی مسلمان بھائی کی جیت کی دعا کرنے والے ہم ہم نہ نہیں معلوم مزید ایک پیسہ ایک پیسہ کتے سے بھی لمبی ہو جائے گی زبان کے اگر کوئی کہہ دے کہ ایسے ماحول میں ہم نے کسی کا ایک پیسہ کھایا ہو علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہ وعصہابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا دُخُلُوا فی سِلْسِلْمِ كَافَّ وَلَا تَتَّبِعُوا خُتْوَاتِ الشیطان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينَ وَقَالَ تَعَالَا فِي مَخَامِ النَّاخَرُ وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَا فِي مَخَامِ النَّاخَرُ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْقَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ صدق اللہ مولانا العظيم اللهم صلِّي على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صلِّي على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أفطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صلِّي على محمد كما هو أهل كما هو أهله ومستحق معزز سامین اکرام پوری محمد کے ساتھ شوف کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدد کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ دروس صریف پڑھ لیں ہمارا جو عنوان چل رہا ہے آنے والے انتخابات کے نتیجے کیا ہوں گے اور اس میں مسلمانوں کا رول کیا ہوگا یہی ہمارا اصل عنوان ہے لگے ہاتھ بیچ میں مہت ساری باتیں آ جاتی ہیں چار تاریخ ایک ایک دن بن کر خریب ہوتا جا رہا ہے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں امید رکھیں اور بھروسہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ سمہ انشاءاللہ ہماری سوت سے بھی بڑھ کر بہترین نتیجے نکلیں گے درنے کی کوئی ضرورت نہیں درنا تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا میں کوئی کسی سے ڈرتا ہے محمود صاحب توجہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کسی سے ڈرتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے کم ہمت ہو جاتا ہے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے قیفیت ہے خوف جو انسان کو کمزور بنا دیتی ہے مزدل بنا دیتی ہے زیادہ گہرائی میں جا کر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قیفیت ہر ایک کے اندر رہتی ہے کوئی انسان کسی سے ڈرتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے کم ہمت ہو جاتا ہے طاقتیں جواب دیتی ہے دفاع جواب دیتی ہے یہ بات صحیح ہے لیکن اللہ کی عطا دیکھو کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو انہیں کم ہمت نہیں ہوتا بلکہ باہمت ہو جاتا ہے فرق ہے فرق ہے کوئی بندہ کسی بندے سے ڈرتا ہے تو ڈرنے والا ظلیل ہو جاتا ہے شاری دنیا اسے مزاق کرتی ہے چھیڑتی ہے کیا رہے ڈرگا سو ملتی نہیں ملتی مرت پہ نہ رکھو ڈریا سو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے عورت ہی ڈرتی نہیں نہ یہ مطلب ہے کتنے جملے ہیں سنٹنس ہیں یہ سب آپ حضرات جانتے ہیں ڈر کے اور ڈرانے کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں تو جا کر ڈرگا اس سے ڈریا سو تو دو دینا نہیں ڈرنے والا ظلیل ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے کوئی بندہ کسی بندے سے ڈرے یا مخلوق مخلوق سے ڈرے تو ظلیل ہو جاتی ہے مخلوق یا بندہ یا بندی ظلیل ہو جاتے ہیں رب کعبہ کی قسم بندہ جب خدا سے ڈرتا ہے ظلیل نہیں ہوتا ولی ہو جاتا ہے بندے سے بندہ جب ڈرتا ہے ظلیل ہونے کی علامت بندہ جب خدا سے ڈرتا ہے ولی ہونے کی علامت اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی قرآن پاک میں عجیب عجیب طریقے سے تعریفیں کی ہیں پڑے تو نہ قرآن قرآن پڑھتے بھی نہیں قرآن کے پریمہ جانتے بھی نہیں قرآن کے مطالب سمجھتے بھی نہیں تو پھر نتیجے کیا نکلیں گے نتیجے سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں نکلیں گے بچہ بالغ ہونے تک اگر نہیں پڑا تو ڈانٹ پڑتی ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد نہیں پڑتا تو جہالت کا لیبل لگتا ہے چاہے مضبوط کرسیاں ہی کیوں نہ ہو بہترین دولت ہی کیوں نہ ہو زبردست طاقت ہی کیوں نہ ہو عہدے کیوں نہ ہو قرآن پڑھا نہیں قرآن کو سمجھا نہیں قرآن کے مطالب تک پہنچا نہیں وضاحتوں کو سمجھا نہیں اشارات کو سمجھا نہیں وہ ایک دوسرے کے نگاہوں میں کچھ بھی ہو اللہ اور اس کے رسول اور شریعت کے نگاہوں میں جاہل مطلق ہے جاہل مطلق اسی لیے علم کہتے ہیں قرآن اور حدیث ہی کو پڑھے تو پتا چلے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے حدیث کیا کہہ رہی ہے نبی کیا کہہ رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے صحابہ کیا فرماتے ہیں امام ابو عنیفہ کا فرمان کیا ہے امام شافی کا فرمان کیا ہے امام مالک کا فرمان کیا ہے امام احمد بن حمل کا فرمان کیا ہے پڑھنے کے بعد پتا چلے گا اسی لیے میں نے کتاب احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول پڑھا شریعت کے مطابق جس کی عقل کام کرتی ہے اسے کہتے ہیں عقل شریعت کے قلاب جس کی عقل کام کرتی ہے اسے عقل من نہیں کہتے ذہین کہا جا سکتا ہے کیونکہ عقل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے فقی ابو اللہ سمرخندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل علم سے جدہ نہیں علم عقل سے جدہ نہیں جہاں علم ہے وہاں عقل ہے جہاں عقل ہے وہاں علم ہے یہ دونوں کے سنگم سے یہ انسان اللہ کا سچا اور پکا بندہ بنتا ہے اگر یہ دو چیزیں نہ ہو یا دونوں میں ایک بھی نہ ہو وہ کسی جانور کی شکل کا انسان ہے کدے کی شکل کا انسان ہے کوئی اور جانور کی شکل کا انسان ہے میرے پیاروں بات کو سمجھو دو آنکھ انسان کی علامت نہیں دو ہاتھ انسان کی علامت نہیں یہ ہونٹ انسان کی علامت نہیں مو کے اندر بتیس دانت انسان کے علامت نہیں پیرو کا ہونا انسان کے علامت نہیں کھانا روٹی بریانی دال کھانا انسان کی علامت نہیں دیکھنا اور دیکھنے کی طاقت رکھنا انسان کی علامت نہیں سننا اور سننے کی طاقت رکھنا انسان کی علامت نہیں ہے اور اندر کے پاٹس اور آزا کو اگر لے لیں گے درکتہ دل کا رہنا بھی انسان کی علامت نہیں لیور کا ہونا بھی انسان کی علامت نہیں کتنی کا رہنا بھی انسان کی علامت نہیں میدے کا ہونا بھی انسان کی علامت نہیں دوڑتے خون کا ہونا انسان کی علامت نہیں پسینے کا ہونا انسان کی علامت نہیں کسی ماں اور بہن کو بچہ پہجا ہونے کے بعد دودھ کا جاری ہونا انسان کی علامت نہیں یہ تمام چیزیں مشترک ہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں انسان کو بھی دیا ہے بعض مخلوقات میں غیر انسان کو بھی دیا ہے ہاں اقل اور جو علم ہے نا یہی انسان کی علامت ہے یہاں تک کہ صوفیہ و عدقیہ و اولیہ و عزقیہ فرماتے ہیں معرفت خداوندی بھی انسانیت کی علامت نہیں معرفت رسالت بھی انسان کی علامت نہیں پوری توجہ یا رکھو دل دماغ ذہن صاف رکھو تب باتیں علماء کی سمجھ میں آئے گی دل پاک نہ ہو علماء کا بیان تو دور کی بات کے نبی کا خطاب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا دل پاک نہ ہو ذہن پاک نہ ہو مزمل کا بیان فلان اور فلان کا بیان کسی غوث کا بیان کسی ابدال کا بیان کن کا بیان تو دور کی بات دل دماغ نہ ہو تو انبیاء کا خطاب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا خود میرے آقا جس کی اقل پر کڑو رو سلام و درود ہو رب کعبہ کی قسم مجھے کہنے دیجئے بات لمبی ہو جائے کوئی بات نہیں ہزار حصے اقل کے اللہ بنا کر ہے جس ذات اقدس کو نو سو نوت پر نو حصے مکمل عطا فرمایا بقیہ ایک حصے میں انبیاء کو بھی داقل کیا صحابہ کو بھی داقل کیا اولیاء کو بھی داقل کیا علماء کو داقل کیا مفسرین امت محمدیہ کو داقل کیا محدثین امت محمدیہ کو داقل کیا فقہہ امت محمدیہ کو داقل کیا اور دوسری انسانیت کو بھی داقل کیا مقنوخات کو بھی داقل کیا ایک حصے میں سب کو تقسیم کیا بقیہ نو سو نوت پر نو حصے عقل سلیم کی اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب قہدو صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ایسا نبی بھی خطاب کرے دل پاک نہیں تھا ابو جہل کا دل پاک نہیں تھا ابو لہب کا دماغ پاک نہیں تھا ابو جہل کا دماغ پاک نہیں تھا ابو لہب کا عطبہ کا دل دماغ پاک نہیں مشرقین مکہ کا دل دماغ پاک نہیں تو پھر برباد ہو گئے نتیجہ تو آپ کے سامنے ہے پورا دل صاف رکھ کر سنو پورا دماغ صاف رکھ کر سنو انشاء اللہ تعالیٰ علماء کی وضاحتیں ہی نہیں علماء کے اشارے بھی سمجھ میں آ جائیں گے دلوں میں جانوروں کا پخانہ بھرے ہیں دماغوں کو باترم بنا رکھے ہیں جہالت نظر آ رہی ہے اور میرے پیاروں کیا بولنا چاہتا تھا یاد ہے آپ کو ارے کیا بولنا چاہتا تھا یاد ہے اللہ کو ڈرنے والا کیا ہوتا ہے وہ بتاتے بتاتے آیا ہوں پوائنٹ سمجھو کوئی آدمی ڈاکٹر کسی مریض پہ ہارٹ کا آپریشن کرتا ہے اور اس کا سینہ چاک کرتا ہے نرم ہڈی اور پسلیوں کو ڈاکٹری ہتوڑیوں سے مارتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر مریض کا جسمل ہے اب کتوں کی طرح اگر بھوگو گے کہ ڈاکٹر ڈاکٹر فلاں اور فلاں ہے تب پھر ڈاکٹر کی ڈاکٹری پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا کئیسا حضرت انہوں کاٹتیں کئیسا حضرت سلامت ہڈی کو توڑتیں کتہ کھون گیا نا حضرت میں کیا رہ کروں کاتنا مقصود نہیں توڑنا مقصود نہیں پوائنٹ ہارٹ ہے ہارٹ ایک کا علاج کریں گے تو ایک زخمی ہو سکتا ہے پوائنٹ پر نظر رکھو پوائنٹ پر پوائنٹ پر اصل مسئلے پر نظر رکھو کیا بات کہی حضرت علی نے سب کہہ دو رضی اللہ عنہ کیونکہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا ہے وہاں رضی اللہ عنہ کہنا بھی دعا ہے رحمت اللہ علیہ کہنا بھی دعا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی اچھی باتیں زمانہ حالات ہمیں دوسری طرف آنے نہیں دیتے تو پھر ہم ایسے باتوں کو بیان کرنے میں عاجز و مجبور ہیں حضرت علی تو حکیم الامت تھا معنی کے نمبر حضرت علی کا ترتیب میں تیسرا ہو لیکن علم کو اگر تولہ جائے عمل فضیلت اپنی جگہ پر لوگ کہتے ہیں ہم علی کو نہیں مانتے ادھر شیعہ بھی کہتے ہیں کہ ہم علی کو نہیں مانتے کچھ اندر کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم علی کو نہیں مانتے لا حول ولا قوت الا باللہ علی کے نبی کے جشمن ہے کہ ہم انکار کرے علی کیا اسلام کے جشمن ہے کہ ہم انکار کرے علی تو پکے آل رسول علی تو حضور کے سگے چتازاد بھائی علی تو پہلے نمبر کے شاگرد نبی کے پہلے نمبر کے صحابی ابو بکر پہلے نمبر کے شاگرد علی تم لوگوں سے بولتوں ہمارا دامن پکڑو میں تم نے بولیا سورے باوا کہ تم میرے بیان کو کاؤں سے کاؤں سے کی سچا میں لگا رہی ہمارا دامنے پہلے جگہ وائی رنگ برابرت بھی رہی تو سچا میں لگا ہے تو جانا آتا ہے وائی رنگ خراب ہے بیکار کے سچا میں میرا بیان لگا ہے تو کچھ میرا بھی اڑنے والا نہیں ہے don't care آئی سے کتے کی دھولا کو جھٹا کوڑا دلیا تم نے بول رو سو بھی سننے والے میرے بھائی اور بہنے تھاپ دل والوں کو بولتا ہوں تو علماء کا دامن تھامو یا تو ڈیریکٹ پڑو حضرت بخاری کا واقعہ آنا والا تھا نا وہ سب ہے میرا ذہن میں ہے پورا ہے حضرت ابو بکر پہلے صحابی اسلام قبول کرنے والے بڑوں میں پوروں میں دوسرے نمبر کے بچوں میں حضرت علی لیکن شاگردیت میں حضرت علی کا نمبر پہلا ہے ایمان الک علم الک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدو و رسولو آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی و صفاتی و قبلت جمعہ احکامی پڑھ لیے تو ایمان میں داخل ہو جائے ہو گئے ایمان میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حافظ قرآن بن گئے ایمان میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عالم دین بن گئے ایمان میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مفتی آزم بن گئے مفسر قرآن بن گئے محدث حدیث بن گئے یہ نہیں ایمان ایک الگ چیز ہے علم ایک الگ چیز ہے ایمان میں داخل ہونے والے پہلے ابو بکر ہیں ایمان کے ساتھ علم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں داخل ہو کر شاگردیت کا شرف حاصل کرنے والے پہلے حضرت علی ہیں اسی لئے تمام صحابہ میں حضرت علی کا علم تو بہت بڑا ہے تمام صحابہ میں حضرت علی کا علم بہت بڑا ہے بہت زیادہ آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں وہ علی البابوہا علی اس کے دروازے ہیں علی کا دامن پھامے بغیر مجھ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا چاہے ظاہری علم شریعت ہو یا باطری علم معرفت ہو دونوں کا سلسلہ اگر آپ دیکھیں گے خدا کی قسم زیادہ سے زیادہ سلسلے حضرت علی تک ہی پہنچتے ہیں حکیم الہمت تھے حضرت علی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جاہل کا مو کھولا آلم کا مو بن کرنا خطرہ ہے پھر سے سن لو پیارو جاہل کا مو کھولا عالم کا مو بن کرنا خطرہ ہے عالم کا مو کھولا جاہل کا مو بند ہونا ہدایت ہے وہ عالم سے خطرہ ہوگا جس کا مو بند ہوتا ہے وہ عالم سے ہدایت کے چشمیں پھوٹیں گے جس کا مو کھولتا ہے وہ جاہل کا مو جب کھولتا ہے خطرے ہی خطرے ہوں گے جاہل کے لئے بہتر یہی ہے اپنی دولت کی عزت اپنی کرسی کی عزت اپنی طاقت کی عزت اپنے قاندان کی عزت اپنی ماں کی عزت اپنے باپ کی عزت اپنے قاندان کی عزت جورو کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لئے بچوں کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لئے بھائی بہنوں کے بیچ میں اپنی عزت بچانے کے لئے جاہل کے لئے حضرت علی کا یہی پیغام ہے زبان بند کر لے کم سے کم بیوی کے سامنے تو عزت مل جائے گی بھائی بہنوں کے سامنے تو عزت مل جائے گی بچوں کے سامنے تو عزت مل جائے گی دوستو ایک ہے باہر ظلیل ہونا ایک ہے اندر ظلیل ہونا ایک ہے باہر ظلیل ہونا ایک ہے اندر ظلیل ہونا دونوں پر غور کر کر رکھو کوئی انسان ایسا بھی ہے باہر ظلیل ہو جائے تو ہو جائے لیکن اندر ظلیل ہونا اسے پسند نہیں میں نے ایسے کئی جملے سنا میں گرنا نہیں چاہتا حضرت ہمارے امہ کے نگاہوں سے میں گرنا نہیں چاہتا حضرت اببہ کے نگاہوں سے میں گرنا نہیں چاہتا حضرت ہماری بیوی کے نگاہوں بچوں کے نگاہوں میں گرنا نہیں چاہتا حضرت ایسے بھی عزیز اور عزت کے چہیتوں کو میں نے دیکھا بیڑی پینے والے ترستے بیٹھے ہیں بات اس حادث تک پہنچی میں نے کہا کہ بیٹے سے سوال کرو بولو بیٹے کو لا کر دیتا بیڑی کا کٹتا بولو بیٹے کو سو روپے دیتا تو پھر باپ باپ ہو کر جس کے بارے میں نبی نے فرمایا انتا و مالک علی ابی کا تو اور تیرا مال پورے کا پورا تیرے باپ کا ہے باہر کا چور چرائے چور ہے اندر کا چور چرائے چور ہے لیکن بیٹے کے مال کو باپ چرالے شریعت خود کہتی ہے کہ چور نہیں کیونکہ بیٹا اور بیٹے کی دولت باپ کی ہوتی ہے اتنی سندھ رکھنے کے باوجود میں نے ایک باپ سے کہا بیڑی کو ترستے ہو منگوالو بیٹے سے بیڑی کو ترستے ہو سو روپے کا بریک لگاؤ دو سو روپے کا قانون لگاؤ ایک باغیرت باپ نے کہا کہ بات تو صحیح ہے منگاؤں تو لا کر دے سکتا ہے پوچھوں تو دے سکتا ہے لیکن میں سوال اور ہاتھ پھیلا کر بیٹے کے نگاہوں میں گرنا نہیں چاہتا عزتیں اندر بھی بچاؤ پیارو اندر کے ماحول میں بھی عزتیں بچاؤ باہر کے ماحول میں بھی عزت بچاؤ کیا فرمایا حضرت علی نے عالم کا مو بند کرنا جاہل کا مو کھلنا خطرہ ہے قطرہ عالم کی زبان کھلتی ہے مو کھلتا ہے ہدایت ہے جاہل اپنا مو بند کرتا ہے عزت سلامت ہے کبھی کبار تو مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ بھی بچوں کے ذہن کو سامنے رکھ کر شروع شروع میں اجازت دیتے سوال کرو جی سبخ میں جب ایک دو مرتبہ بے ڈھنگا سوال کریا تب پھر اساتذہ بولاتے سوال اٹھ کرنے کو غالباً امام شافی کے سبخ میں کسی اور کے سبخ میں شاگر بیٹھتا تھا کیا بھی پوچھتا نہیں تھا حضرت بولے پورے بچے پوچھتیں تو بھی پوچھ با پوچھوں کیا حضرت پوچھ با حضرت پوچھ ہوگئے کیونکہ میں کل گزشتہ جمعہ بھی کہا اس سے پہلے جمعہ بھی کہا جلسوں میں بھی کہتا ہوں سوال سے بھی علم آتا ہے اب بچہ خوش ہوگا مجھے بھی سوال کرنے کی اجازت مل گی نہ بلکا دوسرے دن حضرت سبخ پڑھا لے کرتے اتفاق سے کتاب السوم تھا روزے کا سبخ چل رہا تھا تو حضرت پڑھا دیئے تو بچوں کو سوال کرنے کی اجازت کا موقع ملا تو اس نے کہا حضرت ایک سوال ہے حضرت حضرت بھی خوش ہوگئے یہ تو بچے آگے بڑھتے ہیں تو اسا تضا کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی تو دولت کے میدان میں بچے بڑھتے ہیں ماں باپ کو نہیں ہوتی ہیں دولت کے لئے میں بچے آگے بڑھتے ہیں تو ماں باپ کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ علم کے راستے میں جب اگر کوئی شاگرد آگے بڑھتا ہے میرے رب کی قسم اسا تضا کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اب بچہ اٹھ کر بولیا حضرت میرا ایک سوال ہے حضرت بھی قدش ہوگئے بچے بھی پلٹ کر دیکھیں کون کر آرہے انہیں خدوددین کیا سوال میاں حضرت سورج غروب ہوتے ہی افطار کرنا نہیں ہاں سورج ہی تو غروب نہیں ہوا تو کیا کرنا ہے حضرت بولے بیٹھ جا سورج غروب ہوا تو افطار کرنا بول گئے تمہیں بولے حضرت سورج غروب نہیں ہوا تو جاہلوں کا مو کھلا خود کی عزت کو جوتا لے کر مارنے کے برابر ہے یہ ایک ہے مسٹر ایکس نے مسٹر وی کو جوتا مارا مسٹر وی نے مسٹر ایکس کو جوتا مارا یہ مقابلہ ہوتا ہے مار دھار میں چلتا ہی رہتا ہے لیکن کوئی خود کا جوتا لے کر خود کو مار لیتا ہے خود کا جوتا لے کر خود کو مارنے والا کون ہوتا ہے جاہل جب مو کھول کے بدنام ہوتا ہے نا اس کی مثال خود کا جوتا لے کر خود کو مارنے والے سے بھی بتر ہے زبان بن رکھو زبان بن رکھو زبان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھتے ہی صبح کی دعائیں پڑھ کر نماز اللہ کی عبادت کر کے اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے ہیں میرا دن سلامت اگر گزرنا ہے تو تُو سلامت رہے کون اسی ہزار انبیاء دو لاکھ ساٹھ ہزار انبیاء کے بان پوری کائنات میں جس کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہے وہ ابو بکر اپنی زبان پکڑ کر کہتا ہے دن سلامت اگر گزرنا ہے بیچاری تُو سلامت رہ جا تُو خاموش رہے پڑو پیارو پڑو جسم میں جتنے پارٹس ہیں انتمام پارٹسوں میں ایک زبان کو چھوڑ کر ایک پارٹسے صرف یہ کیا دو ہی گناہ ہو سکتے ہیں زبان ایک ایسی چیز ہے پارٹس اور عزو ہے جس سے یک نہیں دسیوں گناہ ہوتی ہیں بیکار کی گفتگو گناہ غیبت گناہ گانا گانا گناہ چغل خوری گناہ گالی گناہ ایک زبان سے ہونے والے فسادات ہیں اسے بن رکھنا ہی اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے کی پرابر ہے کھلتی ہے زبان تو پھر مثال مجھے پھر کہنے کی اجازت دے اپنی عزت کو نقصان پہنچانے پرابر تو اس کی عزتیں بھی تار تار ہو جاتی ہے اب آپ مجھے کہ سکتے ہیں مجھے پھر مجھے پھر اور مجھے پھر مجھے پھر کبھی مجھے پھر مجھے پھر کر ہمنا مسجد معلوم نہیں تم نہ معلوم گسیا وہ بھی صفہ میں کھڑ کر نہیں مسلح میں کھڑ کر ہمنا مسجد سمجھ میں نہیں آئی تم نہ آئی سیاسی میدان میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالی دور تک پہنچائے ہماری بھی یہی چاہت ہے کہ ہمارے بھائی جائے کیونکہ ہم مسجد چھوڑ کر پارلیمنٹ جانا نہیں چاہتے مسجد چھوڑ کر اسمبلی جانا نہیں چاہتے کارپوریشن جانا نہیں چاہتے مزید مسادد اور مداریس کی ذمہ داریاں ہمارے کھاندوں پر ہی اور اس بات کا ہمارے پار یقین بھی ہے کہ ان ذمہ داریوں کو ہم ہی ادا کر سکتے ہیں دوسرا ادا نہیں کر سکتا تو اس صورت میں ہم یہ ذمہ داریاں چھوڑ کر دوسری مزید ذمہ داریاں بھی اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے علم کہتے ہیں قوم کی محنت سے سیٹے ملی ہے نہیں ورنہ قسم تم بھی کھالو قسم ہم بھی کھالیں گے گزرے ہوئے الیکشن سے لے کر اس وقت کے الیکشن تک تمہیں ساف ساف سامنے باتھے ہوئے لوگوں کو انگلی دکھا کر کہوں گا تمہاری محنتیں نہیں اس ریاست کی علماء کی محنت دس بجے اٹھ کر جھنڈے پکڑ کر باہر نکلنے والے تم چار بجے اٹھ کر تحجد کے بعد ماں باپ کی موت کو چھوڑ کر کسی مسلمان بھائی کی جیت کی دعا کرنے والے ہم ہم نہیں معلوم مزید ایک پیسہ ایک پیسہ کتے سے بھی لمبی ہو جائے گی زبان کے اگر کوئی کہ دے کہ ایسے ماحول میں ہم نے کسی کا یہ پیسہ کھایا ہم نے پوری وفاداری کے ساتھ کام کیا اور ہمارے ہی ساتھ وہ جملہ بنانے والے کو میں دعا کرتا ہوں اگر مسلمان ہیں تو ہماری بلی ہم نچ میں ہو ہمارے اناؤں کو سمال کر رکھو تمہاری تکلیف سے ہمارے اناؤں ساس اگر گر جائے نسلیں بے موت مر جائے گی گناہ کر کے معافی نہیں مانگتے حق بول کر معافی مانگ گیا مجھے کہ مولانا اس جمعے میں نہ چھیڑ رہا ہوں میرے عنوان کا دامن تھامتے تھامتے میرے ساتھیوں کو جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کے دل ساف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کوئی برباد ہو جائے تو ہو جائے لیکن ہم سے محبت کرنے والا کوئی برباد نہ ہو یہی بازت کا کام کر رہے ہیں ہم بھڑکا ہیں اگر ہم بھڑکاتے آج گھر کی جگہ گھر نہ ہوتی جنار دھیلے کی جگہ دھیلہ نہ ہوتا اگر ہم بھڑکا ہیں ہمارے خلاف ان کو بھڑکا ہیں آپ پھر درگاؤں کے دروازے تلاش کرنے کے علاوہ راستہ نہ ہوتا اگر ہم بھڑکاتے ابھی تک تم نے سیاسی لیڈروں کی طاقت دیکھی ہے علماء کی طاقت نہیں دیکھی ہے علماء کی کیا طاقت ہوتی ہے خدا وحد علیہ شریک کی قسم کے حضرت شاہ بحلول سے پوچھ جن کی طاقت کے سامنے آورنزیب کے پسینی چھوڑ گئے چار دن پہلے بھی ایک نوجوان آکر ساپ کہنے لگا کہ مولانا علماء کے شام میں گستا کی نسل برباد ہو جائے گی ساپ کا واپس لے سب کے بچے ہمارے بچے ہیں کسی بچے کو ہمارے سامنے بددوگا دینے کی ہماری محبت اجازت نہیں دیتی ہم اتنی محبت کرتے آپ کو بلی کے خواب میں چچڑے نہیں پورا گائیں دکرا گتے آرنگ زیب رحمت اللہ آلے کے بیٹے سونے کے کڑے پہنتے تھے بادشاہوں کے بیٹے ہیں نا کیا پہنتے تھے سونے کے کڑے مسنت واقعہ دو کتاب میں دکھا سکتا ہوں جس میں ملک کے مشہور حضرت علماء اکرام نے اس واقعہ کو انکل کیا آئے بادشاہ سونے کے کڑے لڑکے تھے نہ بالغ تھے بالغ ہو کے نہ بالغ مرد کے لیے سونا چاندی حرام حرام کو حرام بولیں گے نہیں بولے تو نکال آتی گتے مسجد والے یہ تو ہمارا مقدر ہی ہے آپ بولے آدھی تقریر میں بولن دو میرے دو بڑے ذمہ دار ہیں آدھی تقریر میں بولن دو مولانا تمہارے سے ٹنکشن ہے نکل جاؤ ٹٹے ملہ کو ایک سفہ دیتو کی کہتو پورے کرنا ٹک میں یکیت مسجد نہیں ہے دس ہزار مسجد آئیں لیکن اسمبلی تمہیں نکل گئے تو جانگے کہا خبرستانی بینگلور میں کار پورشن کتے ہی دوسرا کار پورشن تمہارے مخدر کو نہیں ہزار و مسجد ہمارا انتظار کر رہی ہے نہیں بھی رہا کوئی بات نہیں چھوٹے بچوں کو بٹھا کر نورانی قید پڑھاؤں گا نجات ہو جائی گی یہ سب لالی پا ہم نہ نہیں دین احساب حلال کو حلال حرام کو حرام جائز کو جائز میں برے کو برا بول لے کی جگہ ممبر و محراب نہیں تو پھر کیا اور بھی جملے میرے پاس ہی یقین بولتا نہیں می ٹینشن میں مہیاتا نہیں الحمدل اللہ حضرت بہوت چل رہا تمہارے بارے میں تمہیں کسیتی بھی ساتھ لے لگو پھر و حضرت رات کو بھی مدراز سے نکل کو حسور میں اتر کو فدر کی نماز کے لیے پونہ گھنٹہ برسٹان میں کھڑ دا کو خاموش نکل کو بس میں آیا میں اللہ ہمارے ساتھ ہی بھوا فرشتے اللہ تعالی مقرر کیے ہیں کراما دعاؤں کی طاقت الحمدللہ ساتھ ہیں میں ہی ایک پہیسے کیلئے بھی ٹینشن دائی اب ہی بھوک زیادہ لگ رہی ہے کھانا زیادہ کھارو ہمارے سلسلے کا جوڑ ہوا کل مدر میں صاحب پوچھ کھا مارا لگی حضرت کھا کی لگی کھا مہی دکھرہ نہیں حضرت تھے مارا دکھری نہیں اب کھا آجھا الحمدللہ لیکن ماہول کو خراب مت کرو ماہول کو صدھارو ماہول کو سوارو ماہول کو سجاؤ حق بات خبول کرو گری بات سے بچو گناہوں سے بچو غلطیوں سے بچو پاپ سے بچو اس وقت امت کے جو حالات گزر رہے ہیں بارہا اس حادث سے یہ جملے سنے ہوں گے دشمنوں کی طاقت نہیں ہمارے اپنے آمال کی سزا ہے دشمنوں کی طاقت نہیں ہمارے اپنے آمال کی سزا ہے نماز چھوڑنے کی سزا مل رہی ہے داڑیاں منانے کی سزا مل رہی ہے شراب پینے کی سزا مل رہی ہے سودی کاروبار کی لانت میں گرفتار ہیں آنکھوں کے زنہ میں مبتلا ہیں زبان کے زنہ میں مبتلا ہیں ہاتھوں کے زنہ ستا رہا ہے کوئی بیوی کو ستا رہا ہے کوئی شوہر کو ستا رہا ہے کوئی علماء کے پیچھے پڑھا ہے کوئی اسفیہ کے پیچھے پڑھا ہے حرام مال کو محنتی مال سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں ازانوں کا مزاق ہو رہا ہے جواب دینے والا کوئی نہیں مدارس عربیہ کا انعقاد کیا مدارس عربیہ کی بنیادیں ڈالی بھیگ کی طرح محنت کر کر ہمارے اکابر نے ایک ایک بھائی سے دس دس روپیے بیس بیس روپیے پتاس پتاس روپیے وقاری پڑھنے والا قرآن کا حافظ قاری قرآن صرف ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے ہماری اور آپ کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے مدارس عربیہ کو قائم کیا ہے محلوں میں مدرس ہیں گاؤں میں مدرس ہیں شہروں میں مدرس ہیں آج مدرس میں بچے نہیں ہیں دشمنوں کی سازش کے شکار بڑے بھی بن چکے ہیں بچے بھی ہو چکے ہیں مدرس میں قیام و تام کے مدرس میں طلبہ تو دور کی بات ہے مولانا کیا کہوں مکاتب میں بچے نہیں ہیں کیونکہ اسکول کا وقت چھوڑ کر مکتب کو آنے کے یہ تیار نہیں ہے اللہ کی رحمت اترے گی اللہ کی مدد اترے گی حضرت جبریل کیا اترے گے حضرت مکائی کیا اترے گے صحابہ کی جماعت کیا اترے گی آج جو ہماری حالت ہے پیارو ہمارے آمال کی سزا ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر بھی کرم ہے دشمنوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عزتوں کی لاج رکھ رہا ہے یہ مصرہ بلکل ہندوستان کے مسلمان پر سادک آتا ہے مسلمان بن کے ہند میں رہنا سب کے بس کی بات نہیں ہے مکہ میں مسلمان بن کر جیتا ہے وہ کمال نہیں ہے مدینہ میں شرف اور فضیلت حاصل ہے اور مصر میں دبئی میں بہرین میں خطر میں مسلمان بن کر آتے ہیں مدارس نظر آتے ہیں اور قانقہ نظر آتی ہیں درگاہ نظر آتی ہیں اور ٹوپیا نظر آتی ہے داڑیا نظر آتے ہیں خبا اور عبا نظر آتا ہے جھبے اور امام نظر آتے ہیں ہائے سواب اپنی جگہ پر کمال کی بات نہیں یہاں تک مسلمان بن کے پڑوسی ملک میں اگر کوئی جی رہا ہے کمال نہیں ہے کمال تو مسلمان بن کے ہندستان میں جینا ہے ایک طرف یہ آوازیں دوسری طرف وہ آوازیں کبھی قرآن پر حملے ہو رہے کبھی مجزدوں پہ حملے ہو رہے کبھی مدرسوں پہ حملے ہو رہے کبھی برقوں پہ حملے ہو رہے کبھی ہجاب پر حملے ہو رہے کبھی نقاب پر حملے ہو رہے ہمارا 18-19 سال کا بچہ اپنی ڈیڑی حاصل کرنے کے لیے کسی غیر مسلم کی کالت پر جاتا ہے داڑی پر حملے کیے جا رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ توپی پر حملے کیے جا رہے ہیں ہماری ماں اور بہنوں کو نارمل ڈیلوری کے چانسز کے باوجود آپ ریشن کر کے ان کے بچوں کو روکنے کا انتظام کیا جاتا ہے ایسے دور میں اللہ کا کرم اب بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر ہم گناہوں سے معافی اللہ سے مانگ لیں گے علماء کا عدب اور احترام کریں مسجدوں کو آباد کریں مدرسوں کو آباد کریں بھروسہ اللہ پر رکھیں توقل اللہ پر کریں اللہ کی عبادتوں کا حق ادا کریں نبی کی سنتوں کو زندہ کریں انشاء اللہ حیاء کے ماحول میں رہیں رب کعبہ کی قسام ہم نہیں ہمارے دشمن جبرئی کو دیکھیں گے ہم ہی ہمارے دشمن میکائی کو دیکھیں گے ملائکہ کو دیکھیں گے انشاء اللہ نتیجے ان کے ہی نتیجے ہمارے ہیں عورتوں کے سروں سے ڈپتے اترتے ہیں خود مسلمان تیار ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی چہروں سے نقاب اتر رہا ہے ہم خود اگر تیار ہو جائے کہ اللہ کی مدد آئے گی تلوے ہی چاکنا پڑے گا جتنی چمچہ گری لیڈروں کی کرتے ہیں اگر اتنی اطاعت محمد کی کر لیتے اللہ اکبر کہنا کیا جاؤ یو 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 بھوگنے کا جواب تو ماں کا دودھ پیئے ہے آسام کے سیم کا جواب دو اگر ماں کا دودھ پیئے ہیں ایک عالم ہے کیا سمجھتے ہیں آسام کا وزیر اعلیٰ بی جی پی کا رہنما بسوہ سرما ہمت بسوہ سرما کیا بولا اگر کوئی مول بھی کہتا ہے عورتوں کو پردے میں رکھو بے حیاء ماحول میں لے کر نہ آؤ پھر کھل گئی محبوب کی زبان اکرم کی زبان اب اس نے کیا کہا اب کہیں گے نا ذہن فیرون کی یہاں دکھائیں گے ہماری ریاست کا کیا حضرت ارے ملک ہمارا ہے خانون جب بنتا ہے ریاست میں نہیں دیکھ کتنے رقی کھملے کی کہتا ہے ملہوں کو پیدا کرنے والی دکان اور چار شادیوں کا دھندہ یہ لفظ چار شادیاں نکاح کی دھندہ ہے سب کے مو سے نکل نی چاہیے چار شادیاں دھندہ ہے کی نکاح ہے دھندے کہاں ہو رہے ہیں ریل لائٹ ایری آس میں ہو رہے ہیں ریل لائٹ ایری آس کہاں نہیں ہے ملک کے اندر دلی چلے جاؤ میں بتانا نہیں چاہتا دھندے جہاں ہوتے ہیں وہاں لیسن دیتی ہے با حکومت نکاح کر کے ساتھ جو دینے کا نظام ہے اسے دھندہ کہتے ہیں وہاں غصہ دکھاؤ جناب ایک کا بیان اس کے جواب میں نہیں آیا ایک کا بیان نہیں آیا شادیاں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں بات کی بات رکھو شادی کر رہے ہیں پورے ملک کے اندر پتیس تیس کڑور دو شادی کیے ہوں گے تین شادی کیے ہوں گے پرسنٹیج مینس میں چل رہا ہے اپنی جگہ پر جو کیے ہیں ان کو یہ کہتا ہے کہ ان چار شادیوں کا دھندہ بن کر دیں گے شادیاں کرنا دھندہ ہے عزت دینے کے برابر ہے شادیاں کرنا عزت دینے کے برابر شادیاں کرنا سہارہ دینے کے برابر شادیاں کرنا ذمہ داری لینے کے برابر سچ کہتا ہوں میرے پیاروں میری ماں اور بہنیں ہاتھ جوڑتا ہوں لیکن مسئلہ اور قرآن کی حقیقت کو سمجھے مہنگائی ہے اور نوجوانوں میں انصاف کرنے کی طاقت اور ملکہ نہیں ہے اس لیے حکم رکا ہوا ہے تم اپنے اندر انصاف کرنے کا ملکہ پہلے پیدا کرو انصاف کرنے کی طاقت پہلے پیدا کرو انصاف کرنے کی حمد پہلے کرو صحابہ کا مزاد اپنے اندر لے کر آؤ جو دو دو چار چار شادیاں کیے ہیں ایسے اولیاء کی طاقت لے کر آؤ اور اس کے بعد دوسرا رکھ بھی دیکھو اس بیوی کا حق ادا کریں جسمانی طور پر اس کے بچوں کو برابر دیکھنے کی طاقت ہے ایسی صورت میں تو پھر میرے دوست دوسری شادی نہ کر ایک حیثیت سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا ماحول ہمارے ملک میں ہے کہاں کونسا ایسا مسلمان ہے جو انصاف کا ملکہ اپنے اندر رکھتا ہے انصاف کی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے انصاف کرنے کا علم اپنے اندر رکھتا ہے اور آگے بڑھو کہ اس مہنگائی کے دور میں دوسری شادی کا تصور کہاں پیدا ہوتا ہے تیسری شادی کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے چوہتی شادی کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے اللہ اکبر ایک پتھمیر کا قطع تیس روپے بک رہا ہے اور ٹیماٹو کی قیمت پھر سے آگے بڑھ رہی ہے پیاس کی قیمت پھر سے آگے بڑھ رہی ہے چاول کی کیا قیمت ہے اللہ اکبر سبزیوں کی کیا قیمت ہے اللہ اکبر نانویج کو چھوڑو یہ تو ہماری اپنی بات ہے نانویج کا سوال آ گیا تو ہم خوربان ہو کر بھی کھائیں گے نانویج تو ہمارا مسئلہ ہے اس کی قیمت اب اگر بازار میں تین سو روپے کلو ہے تین ہزار بھی ہو جائے ہم کھانا نہیں چھوڑیں گے بولو انشاءاللہ پیسے کہاں سے آتی ہیں نیت کرو فیصلے اللہ کرتے ہیں نانویج کا مسئلہ چھوڑو ویجی کا سوال لے لو اس مہنگائی کے دور میں کون دوسری شادی کا سوال کرے گا پیارے تین سوال شادی کا قیال کرے گا میرے پیارے ایسے دور میں آسان کا وزیر آلہ کتنی بڑی گستاقی کی ہماری بہنوں کے ساتھ ہماری بہنوں کے ساتھ نکاح کر کے بیوی بن کر جانے والی کے ساتھ یہ مزاق نہیں نکاح کر کے بیوی بن کر جانے والی کے ساتھ یہ مزاق نہیں ہمت ہے جواب دو ہم پہلے بھی جواب دیتے تھے اب بھی جواب دیں گے آئندہ بھی انشاءاللہ جواب دیں گے چار شادیوں کو دھندہ بنا کر رکھا ہے ہم تو ہم تو اس کو صاف صاف کہتے ہیں شادی کر کے بیوی بنانا ہم کو آتا ہے پیسے دے کر بستر گرم کرنے والوں کو شادیوں کی اہمیت کیا مالو کس دھرم میں نہیں ہے دو دو شادیاں کس دھرم میں نہیں ہے تین تین شادیاں کس دھرم میں نہیں ہے چار چار شادیاں ہمارے ہاتھوں چار پر گیت لگ گیا بعض دھرم تو ایسے ہیں چار سے آگے کی بھی اجازت ہے ہے نہیں ہے کون سی ایسی کتاب ہے بتاؤ جہاں دوسری شادی کو پاپ کہا گیا انیائے کہا گیا رمائن میں ہے گیتہ میں ہے مہا بھارت میں ہے بائبل تو ایک طرف ہماری ہی تو کتاب ہے لیکن بدل دی جئی ہے وہ الگ بات ہے اور یہ ہمارے ملک کے بھائیوں کی کتاب ہے جس کی قدر ہم بھی کرتے ہیں ہم نے کبھی اس کتاب کے قلاف آج تک کچھ نہیں کہا ہم نے اس کتاب کے سامنے آج تک کوئی گستاقی نہیں کی رام جی کی کتنی بیویاں ان کے ابو کی کتنی بیویاں ان کے قاندان کے پویتر حضرات کی کتنی بیویاں آپ تو چلتے چلتے گھٹتے گھٹتے یہ تعداد بھی گھٹ کر ہمارے سامنے ایک نمبر پر آ کر کھڑی ہو گئی بچے دو نمبر پر آ کر کھڑے ہو گئے در ہو رہا ہے یہ ایک نمبر بھی کہیں ختم نہ ہو جائے ضرورت پڑی تو پیسہ پھیک تماتہ دیکھا نزاد آگر آ گیا تو کیا ہوگا یہ دو نمبر سے گھٹے ایک نمبر پر اگر یہ عدد آ کر کھڑ گئی آنے والی نسلوں کی تعداد کا کیا ہوگا اللہ اکبر قبیرہ چار شادیوں کو دھندہ کہہ رہا ہے میں آسام کے وزیر آلہ تک کہنا چاہتا ہوں انتظار کرو انتظار کرو انتظار کرو کہ ماں اور بہنوں کی مجبوریاں اگر سر چڑھ کر بولے گی تمہاری ہی گھر کی بے سہارا عورتیں اسلام کا دامن پھامنے پر مجبور ہو جائیں چار شادیوں کا فرمان اللہ کا کوئی ایسا ویسا فرمان نہیں ہے پیارے آقا نے کیا فرمایا جگت گروہ نے کیا فرمایا پرافیٹ محمد نے کیا فرمایا قیامت کے قریب عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اب لیول ہو ایک پر بس کرو اگر یہاں لیول با اللہ اکبر سمجھو میرے پیاروں سمجھو سمجھو علماء کے باغی نہ بنو علماء کے دشمن نہ بنو ایسی گہری باتیں سوائے حضرات علماء کے خدا کی قسم کوئی نہیں بتا بنا بتا سکتا ہے مولانا توجہ چاہتا ہوں مولانا توجہ چاہتا ہوں یہاں بیٹھے مولانا آپ سے بھی گزاری سے سندیافت عالم ہے آپ سے بھی گزاری سے توجہ چاہتا ہوں کتنے علماء وہاں بھی بیٹھے وہاں بھی بیٹھے توجہ چاہتا ہوں پائنٹ بتاتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ پیارے آقا نے کیا فرمایا خیامت کے قریب عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور مردوں کی تعداد بولو ذرا سنری مولکر میں معلم ہونا عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد ایسا بھی ہو سکتا تھا نا مردوں کی تعداد زیادہ عورتوں کی تعداد کم ہو سکتا تھا نا ایسا کیوں ہوگا کہ مردوں کی تعداد کم عورتوں کی تعداد زیادہ اگر مردوں کی تیداد کم عورتوں کی تیداد زیادہ ہو تو چار تین شادیاں کرنے میں کوئی بے حیائی نہیں ہے اگر مردوں کی تیداد زیادہ ہو گئی عورتوں کی تیداد کم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا دو دو تین تین مرد مل کر ایک ایک عورت سے شادی کرنا پڑے گا خیامت خیامت رہ کر بھی اللہ رب العزت عورتوں کی حیاء کیا خیال رکھا ہے اور ہم ہمارے تمہاری جگہوں میں خیال نہیں رکھتے سمجھ میں آیا نہیں کہ تو بولو سمجھا توں ہمیں پڑھنے پڑھانے والے بمڑیاں مارنے والے نہیں پائنٹ نوٹ ہمیں پڑھنے پڑھانے والے سمجھ میں آئی بات ہے ہم نے الحمدللہ سنوہ الحمدللہ بڑی بڑی کتابوں کو پڑھایا ہے اللہ کا فضل ہے میرے اسا تضا کی جوتیوں کا صدقہ ہے آج بھی ہم ان کی جوتیوں کو چھونے میں خسم اللہ کی کوئی فقر کی بات نہیں تحجیب کیوں ہمیں سو سال کے ہو گئے اور ہمارے حضرت کو سو سو سال کی عمر ہے تب بھی اس عمر میں بھی ہم اپنے اسا تضا کی جوتیاں اٹھائیں گے کیونکہ جو کچھ ملا اللہ اور انویبی کی نعمتیں وہ انہی اسا تضا کے دروازوں سے ہم کو ملا رہے ہیں سمجھو سمجھانا ہم کو آتا ہے سمجھو میں آئی بات کہ قیامت کے قریب عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی روایت میں اس کی تشریحات بڑی گہری آتی ہیں میں ان تمام تشریحات پر جانا نہیں چاہتا وقت کا تقاضہ بھی عورتوں کی تعداد زیادہ مردوں کی تعداد کم مرد کم ہوں عورتیں زیادہ ہوں مثال کے طور پر بارہ عورتیں ہوں چاریت چار مرد بنے رہے مثال سمجھانا ہوں چاریت چار مرد بنے بارہ عورتیں رہے شادی کا مسئلہ آ گیا اب یہ بارہ عورتیں یہاں ہی نہ چاریت عورتیں ہی نہ کیا کرنا ٹینشن نہیں نکاح کے نام پر تقسیم کر لو نکاح کے نام پر تقسیم کر لو چار جمعیں تین 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 شادیاں کر لیو ہاتھوں میں منجھے پوچھو نکاح وہ دور کم آتا حضرت کیا کرو ایک سو سال کے بعد آتا مثال دعا کرو حضرت اللہ ہماری عمر میں برکت دے با 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 یہ حسانہ بھی ہمارے اوپر ریمارک بہت بڑا گناہ کرو نا بھی مسجد میں بیٹھ دعا کرو کہ اللہ مجھے جلدی موت دے دے میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں نا میں مسجد کی توہین کر رہا ہوں مدرسے کی توہین کر رہا ہوں بہت ضد کر رہا ہوں میں بی بھی میرا اللہ کی خسم نہیں میرے اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں آپ کی بہت فکر کرتا ہوں یا بیٹھے نہیں سب کی فکر کرتا ہوں اور جو چاہیں وہ بول دے میں آپ کا دل خوش کرنے کے لیے یہ باتیں بولتا ہوں الزام ہے میرے اوپر کیا دیئے کیا دیئے آپ اتنی بڑی مجلس بیٹھی ہوئی ہے میرا عشتے کا بھونی ایک بیٹھا ہوا وہ میرے اس کے تعلقات ہی اس کے علاوہ کون کیا دیا بتاؤ دل بڑا کر کے دو چار لاکھ روپے کی گاڑی لینے کی ہمت نہیں ہے مجھے کیونکہ میرے ماں تحت اتنے ذمہ داریاں ہیں اگر کسی کو سامنے بھی اگر مسئلہ رکھ دیتا اتنے بڑے حادثے سے میں پار ہوا ہوں سفر میں مجھے تکلیفیں ہیں کیا دینے والے عاشقہ نہیں میرے پاس بتائیے جلسے کو بلانے والے فلیٹ سامنے پیش کرتے ہیں تو دیڑھ ہزار رکھے کی ٹیٹ دیکھو بس میں جانے والا میں اکیلے مولوی ہوں پیکج ہے پیکج افسوس ہے تمہارے وجود پر کہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں کہ کبھی تم دسترخان میں بیٹھ کر سوچ لو کہ تمہارا دسترخان کیسا آئے تمہیں شرم آئے گی میں میرے دسترخان میں بیٹھوں گا تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا اتنی تو گیارنٹی میں دیتا ہوں انشاءاللہ تمہیں حسانہ بھی تمہارا دل میں لے رون سکتے تمہیں اٹھ کو پوچھنا کتے تمہارے ماں بھانا کے سامنے میں گستاقی کریا بھنکا تمہارے ماں اور بہنوں کو برکھا پینانے کی بات میں کریا تو میں گنے گار ہجاوہ اتار کو چاکلیٹا بھٹے تو انہوں اچھے کفرن خبروں میں نہیں زندگیوں میں پھٹنے کا وقت آ جائے گا کوئی بات کرنا تو دور کی بات کے سلام بھی نصیب نہیں ہوگا یاد رکھو یہ ہستے 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 ان معصوم بچوں کے ذہن میں باب ڈالنے کیلئے جب میں کوئی جملہ بولتا ہوں کیا نبی نے صحابہ کو بٹھا کر ہستے ہستے مسائل پیشنی کی بوڑھا اور بوڑھیوں کے ساتھ نبی نے مزاہ نہیں فرمایا چھوٹے بچے حضرت ابو عمیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چڑیا کے بارے میں مزاہ نہیں فرمایا ہمیں پاکج والے مولین صاحب ہوں گھر بھی ہے تو وراثت کا صدقہ ہے وہ میری اپنی دولت نہیں میں تمہارا ذہن صاف کر رہا ہوں وراثت ہے میری میرا ماں باپ کی گاؤں کی پرپٹی کا بدلہ ہے وہ میری اپنی پوری دولت نہیں ہے وہ ویاغنر تو فیاد چننر سے بھی زیادہ خیمتی ہے نا بہت خیمتی ہے آپ کو کبھی نہیں بٹھاؤں نا اس گاڑی میں کیونکہ میری گاڑی کی عزت چلے جائے گی حضرت باچہ مدلتی نا تمہیں گئے تو تحفہ جاتے سو تک وہ بھی باٹ دیتا ہوں پیکج ہے اور یہ باچہ بھی تحفہ نہیں لینا بول کر بولے تو بھی تمہاری بات نہیں سنوں گا نبی کی باتیں سنوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لیے تحفہ دیے یہاں تک کہ نبی نے غیر مسلموں کا تک تحفہ قبول کیا تمہاری بات میں کی کوئی سنو اوقات کیا ہے تمہاری میرا ماحول مسجد کا ہے مجھے مسجد ہی کے اندر رہنے دو میں اپنی خدمت کو مسجد کے دائرے میں رک رہا ہوں اسے یہیں رکنے دو مجھے اگر باہر آنے پر مجبور کریں گے عمر فاروق کا خطیب بن کر باہر نہیں آوں گا تاکہ میری وجہ سے مسجد بدنام نہ ہو پہلے استفادوں گا بعد میں باہر نکلوں گا پھر مسائل کے ذمہ دار آپ ہوں گے ایسے ایسے خریوں کو گیا ہوں جہاں پر مجھے صحیح سلامت ٹو ویلر تک نہیں ملی آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالی میرا اسات ازا کی جوتیوں کے صدقے والدین کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تھوڑی بہت عزت دیا ہے میں بسوں کی کیابین میں بیٹھ کر آیا ہوں میں پیکج والا مولوی اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھ سے معافی مانگو کیونکہ معافی مانگے تو معاف کرنا پڑے گا میں کچھ انتظار کروں گا کہ اللہ کے فیصل کیا ہوگی معافی مانگ لیے تو میں معاف کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا میں نہیں کہتا مجھ سے کوئی معافی مانگے نہیں کوئی مجھ سے معافی نہ مانگے اور بات اگر صحیح ہے تو آپ بولو میں معافی مانگوں اور سچ بول کر حق بول کر میں مر تو سکتا ہوں معافی نہیں مر سکتا ہوں تم جس کا دامن تھامنا چاہتے ہو تھامو اور ہمیں آپ سے بھی نہیں کہتا ابھی بھائی سے نہیں کہتا محبوب سے نہیں کہتا اکرم سے نہیں کہتا کہ میرے سے معافی مانگو نہیں معافی مت مانگو مجھ سے کیونکہ میرا رشتہ کسی سیم سے نہیں محمد رسول اللہ سے ہے ہمیں وارث نہیں کہتا اللہ اکبر کمیرہ الحمدللہ سم الحمدللہ آدمی روزانہ تین پارے ہی سنانے کا سنانے کی طاقت ہے قرآن کا حافظ نبی کا وارث نہیں تو کیا موڈی کا منجے وارث نہیں بولا میرا دل توڑنا منجے نہیں ارے نبی کو نبی نہیں بولنے والے نبی جب صبر کیے تو مجھے وارث نہیں بولنے والے بولے میں صبر نہیں کرے تو پھر نبی کا حق کیا آدھا ہوگا اور یاد رکھنا اس جملے پر پوری زندگی یہ جملہ جو بھی بولتے ہیں آئندہ چل کر کسی بھی مولوی کو یاد رکھو سنو سفیانہ بات کہہ رہا ہوں میں مسئلہ بھی بتا رہا ہوں پسند نہیں آپ لوگ بن مٹھی کسی کے پاس دے دے کہ مولانا عمر فاروق میں آپ پسند نہیں ہم کو تو میں انشاءاللہ آپ سے محبت کروں ہمیں مجھے صاحب کہنے دیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے دروت پڑو اس لیے کہ تمہارے بیٹے کو میں بولیا تمہارا بیٹا نہیں بولا تو تم نے جتہ غصہ آتا کہ عالم کو نبی کا وارث نہیں بولیں گے وہ وارث کو تو غصہ نہیں آتا محمد الرسول اللہ کو غصہ آتا ہے کسے بول رہے ہیں کسے بول رہے ہیں میں نبی کا وارث نہیں ایک نبی کے وارث کو نبی کا وارث نہیں بول رہے ہیں میں تو صاف کہتا ہوں باہر کے ماحول پر بولا اور اندر کا وہ ماحول بھی ایک پاندس پرسنٹ ابھی بھی اس لحقہ موتاج عورت کا چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے جاؤ فتوہ مانگاؤ صاحب فتوہ مانگاؤ عورت کا چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے ریپورٹر سے بات کرنا عورت جائز ہے تمہاری بہن ہے تو تم شریعت پیش کرو میری بہن ہے اس لئے میں شریعت پیش کر رہا ہوں کونسا غلط کہا صاحب میں غلط کہا تو پکڑو پکڑو صاحب پکڑو میں وارث نہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ کیا ہوگا ان زبانوں کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر بھی آخہ نے تو اچھے اچھے وحشی کو ماف کرتے ہیں اللہ کے رسول ہم بھی آپ کو ماف کر دیں گے ہم یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہماری وجہ سے کسی پر اللہ کا عذاب آیا نہیں اچھا نہیں لگتا شریعت سمجھو میمبروں کی توہین ایک بات میں سمجھا رہا ہوں جبکہ مجھے روکا گیا یہ جمعہ کچھ نہ بولو بھول کر دوست احباب محبت میں میں وضاحت نہیں کر رہا تو اور کھا کروں مسجد میں کونتی بھی کھالے کو بیٹھیا ہے غلط رہا تو بھولنا بیٹا ہے جو بھی بڑے حضرات غلط بھولا تو بولنا میں ضرور تیار ہو جاؤں مسجد میں کونتی بھی کھالے کو بیٹھیا ہے اب آ کر ایک ادمی بولتا یہ مسجد سمجھے کی گھر سمجھے جی تمہیں اس سے مسجد کی بیعت بھی ہوتی کی عدب ہوتا بولو بولو اتنی تو اقل آپ کے پاس ہوگی مسجد میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو تب الفاظ سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کیا سمجھنا ہے مسجد میں کوئی مسجد میں اسٹیٹس دیکھ رہا ہے واٹس آپ دیکھ رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے کچھ دیکھ رہا ہے تو اس وقت یہ مسجد سمجھے گی ٹھٹر سمجھے دی یہ مسجد کا عدب ہے کی بھی اگوی ہے عدب ہے مسجد کا عدب ہے بول کر ہی تو آپ کو ڈانٹے ہیں اسی طریقے سے اس مقدس جگہ کا احترام ہے بول کر ہی تو ہمیں بچے ہیں سمال لگتے ہیں ہمیں تمہیں سمالو بھابا سمالو تمہیں لیکن صحیح سمالو صحیح سمالو اچھا سمالو سمجھو بات کی تحت تک جاؤ ہم کو اس وقت آپس میں اصلاح کرنا جواب دشمنوں کو دینا آپس میں ہم کو اصلاح کرنا جواب کسے دینا دشمنوں کو دینا آپس میں اگر جواب بازیاں چلتی رہی تو پھر اندر کی اصلاح بھی نہیں ہوگی باہر کے ماحول سے ہم اور بھی نیست و نابوت ہو جائیں گے کچھ باتیں ہوتی ہیں مقام پر پہنچ کر بولنے کی کچھ باتیں ہوتی ہیں اپنے مقام پر بولنے کی جو اچھی باتیں ہیں وہ آپ لے لیں جو آپ کو پسند نہیں وہ چھوڑ دیں جو غلط باتیں ہیں اس کی اصلاح کریں اور میں تمام میرے عاشقین سے کہتا ہوں محبین سے کہتا ہوں کہ آپ بھی ان مسائل کو ختم کر دے ختم کر دے اور ہمارا کوئی دقل نہیں محبتوں میں جواب دینے والوں نے الحمدللہ جواب دیا وہ اپنی جگہ پر وہ مزمیل کا جواب نہیں دیئے عالم کا جواب دیئے وہ مزمیل کا جواب نہیں دیئے حق کا جواب دیئے وہ مزمیل کا جواب نہیں دیئے سچ کا جواب دیئے کیا کیا کہا جا رہا ہے حق بولتی بول کر ایتا رکھے ہی سو تم نامی تو نکالالتے تھے اکرام کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر حق بولا نہیں جا رہا ہے اس کا مطلب علماء کمزور نہیں دباؤ ہے وہاں پر حق بولا جا رہا ہے اسی لئے رکھا گیا ہے اب میں بولوں چمچہ گری کر رہے ہیں اسی لئے بنگلور کا تواف کر رہے ہیں بے شک بلکل صحیح بات منتق پڑا ہوا علم ہوا الحمدللہ پڑایا ہوا علموں میں الحمدللہ حق بول رہا ہوں میں اسی لئے رکھا گیا ہے کتنی مسجدیں ایسی بتاؤں جہاں حق بولے تو اماموں کو نکال دیا جاتا ہے ان کی تائید میں کوئی میدان میں اترا سود کے بارے میں بول کر خطیب کو زہر پڑا کر اثر میں نکال دیا گیا ہے تائید میں اترے اور میں تو پرسنل کسی کے بزنس کی طرف تو گیا ہی نہیں میں کسی کے دھوکے کی طرف بھی میں گیا نہیں اور حقیقت جانے بھی نہیں نا حق بولے تو رکھا گیا ہے اور بھی باتیں ہیں جنا میں کن بات بس آ رہی ہے تو باتیں پیش کرتا جا رہا ہوں اور یہ نیا انداز نہیں یہ میرا پرانا انداز ہے میں مر تو سکتا ہوں لیکن اپنا انداز بدل نہیں سکتا میرے خلاف بھڑکا رہی ہے مجھے بھی بھڑکا نہ آتا ہے لیکن میں بنگلور پر نظر نہیں حشر پر نظر کیا ہوں تمہارے سے زیادہ حصہ ہمارا ہوگا یہ حدیث بھی ہمارے پاس موجود ہے تمہارے سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے یہ حدیث بھی ہمارے پاس ہے ہمارے ایک ایک جملے جو ممبر اور محراب پر بیٹھ کر کہے جاتے ہیں ہم بھول بھی گئے اللہ تبارک وطالعہ ریکارڈ پیش کر کر پوچھے گا اور تمہارے پاس سات کتابوں میں لکھا ہوا ہے فیرون و حامان و شداد کی وراثت ہے کتابوں کی بات اب آؤ کتاب پیش کروں کہاں لکھا ہے یا کسی مولوی کے پاس جا کر پوچھو کہ حکومت کو فیرون و حامان و شداد کی وراثت کہا گیا ہے تمہارے پاس ممکن ہے کہ فیرون و حامان و شداد کی وراثت ہوگی ہمارے پاس انبیاء کی وراثت ہے دیکھتے نہیں ہیں ڈیری جمعہ کے دن گیارہ بجے بیٹھ کر لکھ کر لے لکھا رہا تھا نہیں میں پورا ہفتہ محنت کر کے ہر جملے کا آگے پیچھے دیکھ کر دلیل قرآن حدیث سب دیکھ کر نوٹ کر کے لے کر آتا ہوں میں تمام علماء کی طرح الحمدللہ سمع الحمدللہ تاکہ مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ سامنے والا سوال کرے تمہیں جواب کہہ دی جو مو میں آیا کہو ساپ کہہ دو کہ بھیان پسند نہیں آیا الگ بات ہے پیاکہ جوالہ مولوی میں کوئی جملہ ایسا کہا کسی کے بارے میں ساتھیوں نے کچھ کہا ہوگا یا آپ کے کچھ مقالفین کہے ہوں گے یا آپ کے اور بھی مسائلہ کہے میں کوئی جملہ کہا پیرسنل کیسوں کی طرف میں آیا اور مجھے کہا جا رہا کہ پیکج والا مولوی بن مٹھی میرے ہاتھ میں دیئے تحفہ دے کر بولنے والا تھوک کر چاٹنے والے کے برابر ہے یہ پیغمبر کا فرمان اور مجھے پتہ نہیں صاحب کہ مجھے کب دیئے ہیں میں بول بھی دیا تھا کوئی صاحب وہ ان سے بھی میں نے بات کی کہ آپ نے کیوں ریکارڈ کیا کہ نہیں مولانا جو عزامات تھے وہ لوگوں کے ذہن میں جا رہی تھے غلطی ہوگی مجھ سے میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں جانبوچ کر کیا آپ پوچ بھی رہے تھے میں پھر بھی آپ کو اطلاع دیئے بغیر کیا ہوں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں بات آرہی ہے ممبر میں ایک بولتے ہیں اندر یہ کہیں بول کر میں ٹی وی کے خلاف بولا میرے گھر میں ٹی وی ہے موبائل کے بارے میں بولتا ہوں میرے گھر کے اندر احتیاط کتنی ہے نماز کے بارے میں بولتا ہوں احتیاط کتنی ہے گھر کے اندر میری بچی کی شادی ہوئی شرائط پیش کر کر رشتہ قبول کیا گواہ ہے یہاں پر رہنے والے آپ کو بولنے سے پہلے وہ کام میرے اندر ہے کہ میں جملے کیا ہیں بن اٹھی دیئے مجھے تو یاد نہیں ہے یاد دلاؤ آؤ لے لو لیکن اگر مولانا زکریہ صاحب کو دیئے ہیں تو میں اس کا ذمہ دار نہیں پھر بھی میں تیار ہوں اب اس کے چار گناہ دینے کے لیے چلو پانچ گناہ دیتا ہوں اصل میں میں سنیا ہی نہیں کوئی کلپ میں سنتا نہیں اللہ کی قسم میں کوئی کسی کا کلپ پورا نہیں سنا علماء کے سار میں جا آیا وہی بات ہے کہا جا رہا ہے کہ انہوں دیئے جو دینے والا اللہ کا بندہ ہے اس کا ہاتھ تو کھلا ہے وہ آج تقریبا پندرہ بیس سال کے عرصے میں دے کر بتایا نہیں بیٹ کے چمچے کیوں بتا رہے اب وہ بول رہے کہ انہوں دیئے انہوں دیئے انہوں دیئے تو اکرم کو بولنے کی ضرورت کیا ہے اور جن کو دیئے اب وہ موجود بھی نہیں ہے نا ارے کمینے سے کمینہ انسان بھی خرص دے کر لینے والا مر جاتا ہے جنازے پہ ترس کہا کہ ماف کر دیتا ہے یہ کمینوں سے بھی بدر ہو گئے دیکھ کر مرہوم کو بتا رہے میں نے دیکھا ہے لاکھ اور روپے خرص مہداہید کو دیئے مجاہید کو دیا مجاہید کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی بچے اور اس کے جنازے کو درد کھا کے کمینے سے کمینے خرص دے کر مرنے والا مرتا ہے تو معاف کرتے ہیں اور ایک عالم دین اس نے بھی پتا سالہ مجاہید نہ زندگی کر کے خدا کی قسم بالکل حق بیان کر گیا اسے دے کر بتا رہے میں اب آپ تمامی حضرات کے سامنے کہتا ہوں کہ اگر موصوف کہدے زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ اتنا پیسہ دینا ہے میری طاقس سے اگر باہر بھی رہا میرا اپنا ذاتی گھر بھی 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 دینے کے لئے میں تیار ہوں آپ تمام کو گوا بناتا بس میں بول رہا نا میرے آنکھوں کے آنسوں کو میں بس سمال رہا ہوں پرنہ میری حمد میرے حوصلے اور میری بے باقی پر داغ لگے گا داغ بن کر دو میں سواہ جمعے کے بیانات کے میری اپنی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا بارہ سال یوٹیوب کا پیسے کون کھایا دولت ابھی بھی زندہ ہے جا کر پوچھو یہ پیسہ اس کے پاس لیا کہ پوچھو محف چاہتا ہوں واہی ماہید 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 یہ بھی وہی میرے ساتھیوں میں سے غریب بچہ ہے آپ انہیں سمال رہا ہے کون سا ایک پیسہ منجھ دیا پوچھو آپ کے سامنے بیچ میں بیٹھا ہے پوچھو یوٹیوب کے پیسے کھراؤں نہیں اس کا بہترین جواب میرا ہے اثر تک زہر کھا کر مرنا پڑے گا لیکن میں نہیں بن گا میں یوٹیوب کے پیسے کھا رہا ہوں چلو مانیا کہ یوٹیوب کے پیسے میں کھایا تو میرے ہی پیسے کھایا کسی کے تو نہیں کھایا ایک مسئلہ میں میری بہن اللہ سلامت رکھے عمر میں برکت دے اس کا ایک مسئلہ کسی اور سے ہوا تو میرے بہن کے کچھ پیسے وہ زیادہ کھا لیے تو ہماری بہن پیسلے میں بٹنے کے بعد میری سگی بہن نے کہا چھوڑو بھئیہ جان دو ہمارے دوسرے کھا لے تو کھا بھی نہیں بھئیہ لیکن ہمیں کس کھا بھی نہیں کھانا بچی تیرے اندر سے زکریہ بول رہا ہے بھئیہ چھوڑو بھئیہ اللہ بہت بڑے ہمارے دوسرے کھا لے تو پرواہ نہیں معاف کرنے کا رستہ ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں کس کھا بھی پورا کرنے تک گوا ہے تلنگانہ گوا ہے اندرہ پردیش گوا ہے مہار آسٹر گوا ہے آسان گوا ہے بنگال گوا ہے اڑیسہ گوا ہے سم الحمدللہ یوپی گوا ہے جھاڑ خن گوا ہے ان تمام علاقوں کو جاتا ہوں ایک زمانہ ٹرین میں جاتا تھا مسروفی زیادہ ہونے کہ جیسے فلیٹ میں جاتا ہوں وہ دل چھوٹا کر جاتا ہوں کیونکہ فلیٹ میں اتنا پیسہ کرچ ہوتا ہے مدرسے والے کیسے سوالتے ہیں اللہ اکبر الٹھا وہاں کے لوگ شوستے ہیں تمہارا حدیہ کیا میں بھائی صرف فلیٹ کا سفر برداشت کر لو اس کے بعد تمہاری مرضی بھائی آپ کے علاقوں میں آ کر اللہ اکبر سوال کر کر تدور کی بات بغیر سوال کے لے کر جانے کیلئے بھی دل نہیں مانتا میں نے کئی شہروں میں یہ جواب دیا ہے خیر سب چھوڑ دیں اللہ تبارک و تعالی ہیں لیکن صاف تو کہنا ہی پڑے گا علماء کی کبھی بددعا مطلوب حضرت عورنز والمگی رحمت اللہ علی کی بی بی محتر مانے اپنے چھوٹے بچوں کو سونے چاندی کے کنگن پہنائے سونا حرام ہے چاندی حرام ہے بالغ ہونے کے بعد بھی بالغ ہونے سے پہل بھی بالغ ہونے کے بعد پہنتا ہے تو ڈریک پہننے والے کو گنا ہے بالغ ہونے سے پہلے پھنانے والے کو گنا ہے کوئی پہننا امیر ہو کے غریب ہو بادشاہ ہو کے ریایہ ہو عالم ہو کے جاہل ہو سب کے لیے شریعت یہ ہے خوشی ہو کے غم ہو مزید ہو کے بازار ہو سب میں سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن شریعت میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا شریعت میں سمجھوتا شریعت کی حفاظت ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گے بہت ساری باتوں کو میں کٹ دیا ہوں صرف آپ کے دن دماغ صاف کرنے کے لیے اب بھی بھول رہا ہوں ہماری آپس میں اصلاح ہو جواب ہوں دشمنوں کو دینا ہے یوگی تو دن راب کرے لے کھڑا اب انہیں بھی شروع کر لیا بھائی بھین وں میں فورا بولیا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اب یوگی بھی انتظار میں روڑا میں نماز بن کرے کھتے بہت بڑی بہت بہت بڑا لاؤڈ اس کی بھی اکرام ازان بن کرے کھتے لاؤڈ اس پی میں ازان بن کرے کھتے اب آئندہ چل کر انہوں ازانت بن کردھا ہوتے کھتے اللہ 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 ہندوستان میں خیامت تک کبھی ازان بن نہیں ہوگی یوگی جی تمہیں ہمیں ختم ہوں گے لیکن ازان دل گندہ ہے تو پھر گندی زبان بھی ہوگی میرے کچھ ساتھیاں یہی نہ تمہیں کہا بھی ٹینکشن لیا انہوں کو حضرت بھی بولیا بھوا ایک آٹھ دن سے گوڑ زیادہ کھا رہو منہ ٹینکشن آیا تو گوڑ زیادہ کھا تو اب بھی محبوب اوپر بولے میں سوچا سورت اتر گی رنگی نہ بول کو کیا حضرت ولی میں سکھا ہی نہ کریں ہا کو بول کو کون بھی اترتا نہیں چڑھتا سکت دل گندہ ہے یہ یوگی کے نام تم نہ بنا تمہیں اسے بھی اٹھا کو کلیپ بنا انہوں کو دل گندہ ہے تو پھر گندی زبان بھی ہوگی ایسے میں تم جیسوں کی پہچان بھی ہوگی دل گندہ ہے تو پھر گندی زبان بھی ہوگی ایسے میں تم جیسوں کی پہچان بھی ہوگی تم نفرت کے زہر مت گھولو یہ ہندوستان ہے یہاں بھجن بھی ہوگا یہاں ازان بھی ہوگی اتنا سبردست سکولی رضم کوئی پیش کرتا ہے اگر کرتا ہے اس ملک میں تو محمد کا غلام کرتا ہے اتنا سبردست سکولی رضم کوئی کرتا ہے اگر کرتا ہے تو محمد کا غلام کرتا ہے ہاتھ میں کنگن پہنائے گے پہنانے کے بعد بیوی محترم اللہ والد تھے اندر کی بات کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ بھی پسل جاتے ہیں اب بیوی نے پہنانے سے پہلے درباری ملہوں کو پوچھا ہر دور میں درباری ملہ رہے ہیں درباری ملہوں سے پوچھا کیا میں میرے بچوں کو سونے کے کنگن پہلا سکتی ہوں درباری جو ملہ ہوتے ہیں یہ میرا جملہ ہٹ کر نہیں یہ بھی حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی علماء کی ایک ہی جماعت نہیں بتائی دو جماعت بتائی ایک علماء حق ایک علماء سبح یہ میرے طرف سنی بابا درباری جو ملہ تھے انہوں نے بادشا کی بیوی اور بادشا کو کش کرنے کے لئے فتوہ دواز کا دے دیا جائز بادشا کے لئے جائز اب یہ بات بحلول تک پہنچی غالباً ان کے استاد کا نام بحلول تھا یا کوئی اور میرے حال یہ پکی بات ہے بحلول تک پہنچ آرہ زب کے ایسا درباری یہ کہتے ہیں بادشا نے اپنے بچوں کو سونے کے کنگن پنائے ہیں مسئلہ پوچھے تو علماء سے جائز بولیں ہی حضرت آورنزیب کے استاد نے کہا سوال کرنے والی عورت بھی کافر ہو گئی جواب دینے والے مفتیاں اور علماء بھی کافر ہو گئے اسے بولتے ڈنگے کی چوٹ اچھا ہوا حضرت نے کیا جواب دیا سوال کرنے والی بھی کافر ہو گئی جواب دینے والے علماء بھی کافر ہو گئے آئے تو فتوہ پیش کیا گیا حضرت کو غصہ آیا کیا حضرت کو رکتی بھی ہمارا لحاظ نہیں ساتھ رنے والے بھڑکا کو حضرت کو اتفر دالے کہ آہ باشا تمہارا بھی رتی بھی لحاظ نہیں کہا کئی سا فتوہ دی کم سا کم آکو بھول 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 کیا موبائل سرویس ہے آکو بھول دال بھول 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 چند منٹ کے لئے غصہ آیا کہا جلادوں کو جاؤ حضرت کو گرفتار کر کر ہمارے دربار میں پیش فوراں بھاگیا جا کر حضرت کو بھول حضرت کانتی بھی چل جاؤ حضرت میں بہت بڑا سرمایہ حضرت ہمارے باستے تمہارے فتوے سے حکومت میں حل چل ہو گیا ہے کیونکہ گرفتار کرنے کے لئے عزرہ آ رہے ہیں حضرت نے اس مرید قاس سے کہا مائی کہ شریعت کے طاقت دکھا رہا ہم بھی آج ہماری طاقت دکھائے گئے جملہ سنو پیارو علماء کے قلاف کبھی نہ پڑنا کبھی نہ پڑنا تھانوی نے فرمایا اگر قرآن دو چار جگہ پر غلط چھپ جائے تو تم قرآن کی بے عدوی نہیں کر سکتے ہاں علماء علماء کا اپس میں اختلاف ہے تم دیکھتے رہو وہ الگ بات ہے اس لیے کہ تھانوی نے مثال بھی دی ہے قرآن کے اوپر قرآن رکھنا بے عدوی نہیں ہے قرآن کے اوپر دوسری کتاب رکھنا ہی بے عدوی ہے قرآن کے اوپر قرآن رکھنا بے عدوی نہیں ہے قرآن کے اوپر دوسری کتاب ہی رکھنا بے عدوی ہے عورنگ زیب کے استاج نے کہ عورنگ زیب اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے اس کے پاس زمین کی حکومت ہے تو ہمارے پاس آسمان کی حکومت ہے کیا وہ ڈرانا چاہتا ہے جلات کو بھیج کر اپنے مریض جاؤ جا کر ہمارے لئے عضو کا انتظام کر مریض نے پوچھا حضرت انہوں پکڑنے آئے تو تمہیں باوضو گرفتار ہونا چاہتے ہیں کیا جہیل مقدس جگہ ہے کیا انہوں پکڑنے آئے تھے تمہیں عضو کرنا چاہ رہے ہیں ہم عضو کریں گے اس کے بعد اس کے حق میں بددعا کریں ہم نے کوئی غلط نہیں کہی حضرت ابھی وضو کرو نو حضرت ابھی چاروں بھول کر فورا بابشا کے پاس گیا جا کر کہنے لگا حضرت مسئیبت کئی کوئی سر میں مول لیا حضرت تمہیں تمہاری طاقت دکھا رہے ہیں وہ ان کی طاقت دکھانے کا کام کر رہے ہیں وہ وضو کر کے تمہیں بدعا کرنا چاہتے خود اورنگزیب دوڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے بغیر گھوڑے اور اوٹ کے دوڑتے ہوئے حضرت کے گھر آ کر دروازہ کٹ کٹ آتے حضرت اپنے جلال میں بیٹھے تھے کون حضرت آپ کا شاگیت اورنگزیب کیا بات ہے بات کرنا ہے چلو ہم نے تم کو بات بڑی لمبی چلے گئی انشاءاللہ چار تاریخ خریب ہیں ابھی اسے آپ دعا کرتے رہے ایک دعا میری پاس ہے وہ دعا انشاءاللہ میں ساتھیوں کے ذریعے سے ویرل کراتا ہوں اسے دعا چار تاریخ تک پڑھتے رہی ہے سمجھ میں آئی بات چکے کیا ہوگا کدھر ہوگا کئیسا ہوگا انہوں آتے کی انہوں آتے کی خوابان وارسافان فیس بک تقریران ساتھ چھوڑ دالو اللہ تبارک وطالہ کے ہاتھ میں خدرت ہے کیا ہے خدرت ہے اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے خدرت ہے درنے کی کوئی ضرورت نہیں بھروسہ کرو دعائیں پڑھتے رہو میں انشاءاللہ تعالی شام تک سہی پڑھانے کے انداز میں وہ مجرب دعا جو حدیث کے کتابوں میں ہیں جس کے پڑھنے سے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں دشمن کے مقابلے میں اپنے دوستوں کو کامیاب کرتے ہیں میں ویرل کراتا ہوں دوسرے ہمارے اکابر علماء کرام نے بہت سارے وزی کے دیئے ہیں روز دو رکعت صلاة الحج نماز پڑھو اس کے بعد یہ بھی دعا پڑھو اور ایک دعا ذرا لمبی ہے اسے پڑھانا پڑھتا ہے وہ بھی بولتا ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھو ہو سکے تو پانچ وقت بھی دعا پڑھو نہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ تو دعا کرو اور روزانہ پاندس روپے صدقات دیتے رہو تاکہ اچھے سے اچھے نتیجے ہمارے سامنے آئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آخر میں گزارش ہے کہ جاتے ہوئے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے سب اللہ کے گھر کی تعمیر اور توسیع اور ضروریات کے لئے دیتے ہوئے جائے اللہ سب کے دینے